سمدر سے ہے نامت ہارو اب محبار کرو اب کہتے ہیں دیکھئے آپ تو روحانیت کی خزانہ لتانے کی بھی آئیتیں آپ تو بخشش کے اکت بندار ہے آپ کے دروازے پہ کوئی گناہگار آ جائے میں نے دیکھا ہے مرشد آدم کے وقت میں اور حضرت نور کے وقت میں ان کے دربار میں چور بھی آتے تھے ڈاکو بھی آتے تھے ڈاکو بھی آتے تھے کاتل بھی آتے تھے مجھے سے گناہگار بھی آتے تھے جو ہزارہ گناہوں سے برہبو ہوا کرتے تھے بگر وہ ہمارے گناہوں کی طرف نہیں وہ تو اپنی بکشش کے خزانے لٹاتے چلے جاتے تھے دولا تو وہ یہی کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی گن نہیں ہے اور جو گن ہے آگن اور گن کا جب فرق بھی یہی ہوتا ہے کہ جب میں سوچوں گا میں تو وہ سب آگن ہے اور جب میں سے تو ہی تو ہو جائے گا تو وہ سب بھن بن جائیں یہ گرنانک شاہفی ڈیون میں قصہ آتا ہے کہ وہ نوکری نیت کیا کرتے تھے انہیں بوزی خانے میں نوکر رکھ لیا گیا یہ تو پربلوک سے حسنی ملیگویں ہوتی ہیں وہاں ان کی ڈوٹی یہ تھی کہ وہ اناج مان کے دیا کرتے تھے تول کے تولنا شروع کیا کسی نے مانگا ہوگا ایک من تو بات یہ گا ایر شیر دو شیر تین شیر چار پانچ شیر اور جب بڑا شیر آیا اور آیا تیرہ تو پھر تیرہ ہی تیرہ تیرہ ہی تیرہ تیرہ ہی تیرہ تیرہ ہی تیرہ وہاں کے جو لوگ سے وہ گھبرا گیا کہ کیا ہو گیا یہ تو موزی خانے کا لٹا دے گا باگے چلے آئے وہاں کے جو مالک سے اب وہ تو معاملہ یہ تھا تیرہ کا معاملہ ہے روحانیت کا معاملہ ہے گھرنانک کا معاملہ ہے پھرائے عظیم کا معاملہ ہے پھرگو کا معاملہ ہے انہوں نے اچھا بھی اپنا حساب کر لو حساب کیا تو جتنا چاہیے تھا اسے منڈال بہت زیادہ نکلا کہ انہوں نے کہا اور نوکری کرو اب نی کروں گا اب وہ تیرے والے کی نوکری کروں گا آپ کی نکری تو یہی بات ہوتی ہے یہی کہا ہے اگر آپ دیکھیں ملانا نوم نے بھی یہی کہا ہے کہ من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جان شدی کہ میں تو تو ہو جاؤ گا تو تو میں ہو جاؤ گا اب میں تو ہو گیا تو میں ختم ہو گئی تو میں ہو گیا تو پھر بھی میں ختم ہو گئی تاکہ اس کے بعد کو دوسرا نہیں کہ سکے کہ تو آورا ہوں میں تو یہی پرارشنہ ہمیں کننی پڑتی ہے کہ ہمارے جتنے اوگنے سب بخشی کی تو کہتے ہیں تو مجھے اپنی چھتا چھایا میں لے تو یہی بات کر رہے ہیں کہ بھئی آپ کے لئے تو ہم سب سمان ہیں آپ کی تو ایک سی نظر ہے اگر آپ کی امتیار کرنا چھلو کرتے ہیں کہ یہ کھرا ہے یہ کھوٹا ہے یہ برا ہے یہ اچھا ہے تو ہماری کہاں جب آئے ہیں یہ جو کام ہوتا ہے یہ کال کا تو کام ہے کہتے ہیں کہ جب ہماری مرتی ہو جاتی ہے اور ہمیں آکے جو کال کے مندیں ہیں وہ دے جاتے ہیں درم رائے کے پاس وہ ہمارا کھاتا دیکھتا ہے کیا اچھا کام کیا ہے کیا برا کام کیا ہے تو جو اگر اچھے کام دیارہ کیا ہے تو سورپ میں بیج دیتا ہے برے کام کیا ہے تو نرک میں بیج دیتا ہے یہاں چودہ قسم کی تو ترپ اگنی ہے اور ان کے علاوہ ایک سوفیاں کے ہاں اور ایک کلاس ہے وہ دونوں کے میڈل کی کلاس ہے نہ خوشی ہے نہ گرمی وہ کہتے ہیں کہ وہاں بیج دیتا ہے مگر یہ سورپ نرک تینوں چیزیں جو ہیں جب ٹائم باؤنڈ ہیں کہ اتنے برس آپ سورپ میں رہیں گے اتنے برس آپ نرک میں رہیں گے جو بھی پر مانا ہے ان کا اور جو سنت ہیں وہ تو کہتے ہیں بھئی ہم ٹائم و سپیس یہ اوپر لے چلو وقت اور مکان کی جو قید ہے اس سے وہ اوپر لے جاتے ہیں وہ احساب نہیں کرتے ہیں وہ تو اپنی ایک کرم کی نظر ڈال دیتے ہیں اور ہمیں پہلے اپنے میں لین کر لیتے ہیں اور سورپبوں میں لین کر دیتے ہیں تو کہتے ہیں آپ تو ہم سب تو ایترا سے دیکھتے ہیں اور اگر آپ مجھ میں جڑا گناہ ہیں تو تھوڑی سی جڑا نظر ڈال دیتے ہیں آپ کا کیا بگڑتا ہے اس میں آپ کا تو کام ہی یہی ہے تو آپ میرے گناہوں کی طرح مدن نہیں ڈالیں گے کیونکہ مجھ میں کوئی گن ہے ہی نہیں گن اس لیے نہیں ہے کیونکہ مجھ میں میں ہے جب تک ہم میں میں ہے میں کا سوال ہے تب تک اوگن ہی اوگن ہے کیونکہ جیسا ہم ٹرشن مراج نے کہا ہے کہ اچھے کام اور برے کام دونوں انسان کو باننے کے لیے بیڑیاں ہیں ایک سونے کی بیڑیاں ایک لوئے کی جو تو یہ آگے چل کے اور اسی کو بڑی خورشورتی سے بیان کریں گے تو یہ کہتے ہیں بھئی آپ تو سب پہ دیا کرنے کے لیے آئے ہیں ہمیں شما کرنے کے لیے آئے ہیں ہماری آتما کو پرماتما سے ملانے کے لیے آئے ہیں آپ اپنے کام شروع کر رکھئے میں آپ کی چلوں پڑھتا ہوں مجھ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ میں گناہوں سے بچ سکوں آپ مجھے گناہوں سے بچالیں گی وہ بڑے حضور ایک محاورہ اکثر استعمال کیا کرتے تھے پنجابی کا کہ چکا دے چکا دے چکا دے چکا دے چکا دے تو ہم تو گروہ کو یہی بات کرتے ہیں کہ ہمارے گھرمیوں ہیں یہ بھی انس کا بھی خیال نہیں کیلئے اور ہم آبے چلنے پر سکتے ہیں داستے پہ ہمیں اپنے کندے پہ اٹھا بھی لیجئے اور جھاپی لے چلیے ہمیں منگل پہ بچا دیجئے تو ہمارے صرف یہی مانگ ہو سکتے ہیں گروہ سے جب بھی ہوتی ہیں پھر پڑو شروع سم درسی ہے نام تہائرو اب مہ پارکو دیکھئے آپ کی جو نظر ہیں یہ گریم پہ بھی جاتی ہے امیر پہ بھی جاتی ہے گناہگار پہ بھی جاتی ہے پاک دامن پہ بھی جاتی ہے جو پتر ہے اس پہ بھی جاتی ہے آپ تو اپنی ایکس مانتا سے آپ پر کیا کام ہے بخش کرنا بخش کیے جاؤ آپ پر کیا کام ہے دونوں ہاتھوں سے دولر اٹھانا دولر اٹھائے چلے جاؤ اور میں تو کسی کابل ہوں نہیں میرے لئے ایک ہی دروازہ کھلا ہے سب دروازے بندر دروازے کھلا ہے وہ بخش کا دروازہ ہے تو مجھے دروازے سے اپنے مال میں داخل کرالی جئے اپنے جو ہماری آخری سٹیج ہے آت مار پر مات میں ملنے کی حاملہ دی ایک ندیا ایک نار کہاوت میلو نیر بھرا اتنی سنگر مصال دیتے ہیں ایک تو چچ گنگا بے رہی اور ایک گندا نالا ہے ہم تو گندا نالا کی سماان میں ہم طرح میں ہر طرح کی گنگی ہے کام ہے اکروت ہے لوگ ہے موڑا ہے ہمکار ہے مایا ہے خود ہی ہے ہم تو گندا نالا ہے اگر آپ پہاڑے پر دیکھیں تو جب نکلتی ہے جس جگہ سے کوئی بھی دریا نکلتا ہے جب گنگا نکلتی ہے جا اور دریا نکلتا ہے تو شروع میں بڑا پانی چلتا ہے کوٹتا ہے وہ پتھر ہوتے ہیں ان کے اگر تکراتا ہے اس سے آواز بھی پیدا ہوتی ہے دیرے دیرے وہ چلتا جاتا ہے اور جو جو وہ چلتا ہے کوئی بائیں سے نالا آکے مل جاتا ہے کوئی دائیں سے نالا مل جاتا ہے اب جو اس میں نالیں ملتے ہیں اس میں تو گنگی ہوگی اس میں مدبو ہوگی بگر جب گنگا بیٹی ہے میدان میں آتی ہے تو جو نالا آتا ہے گندا پانی آتا ہے وہ صاف ہو جاتا ہے جتنی گنگی یہ سب دور ہو جاتی ہے وہاں تو ہم پانی پینے کے لیے کہتے ہیں کہ بھئی اسے آپ اچھی طرح سے اس میں پر گنگی نکال لیجئے وہ تو اتنا سرچشمہ ہے صفائی کا پوٹی کا کہ ہمارا گندا پانی میں جاتا ہے وہ بچھوچھ ہو جاتا ہے کہ ہم تو گندے ہیں ہمارے پانی میں دلدل دی ہے رنگا رنگ کی مٹی بھی ہے کیونکہ ہمارے کئی بیش ہیں دیکھیں جب دریاوں سے آتا ہے دریا گندا نالا نکلتا ہے تو کہیں سے кالی مٹی لے آیا گا کہیں سے آم گرنگ کی مٹی لے آیا گا کوئی اگر چٹان ہوگی لال مٹی کی تو لال مٹی لے آئے گا اسی طرح ہمارے کئی فیش ہوتے ہیں بچھے ہوتے ہیں کبھی بندرکا میں ڈیرا لگا لیتے ہیں کبھی وہ شیر کا ڈیرا لگا لیتے ہیں کبھی کسی اور ڈیرا لگا لیتے ہیں تو ہمارے بھی کئی سیاری تو ہم ہم دانمک سٹیج پر چلے گئے تو ہم ایسی اپنی آپ کو پیش کہتے ہیں جیسے پرمور نے جب رچنا کی تھی تو ہمی پر رچنا کی تھی پہلے ہمیں اپنے آئیڈر ملا کے بھیجا ہے پالٹیٹس کی سٹیج پر چلے گئے تو پالٹیٹس کی بات ہو رہی ہے شوشن سٹیج پر چلے گئے تو وہاں بات ہو رہی ہے ہم اپنے دل میں کبھی جان کے دیکھتے نہیں ہیں کہ ہمیں کیا کوبیاں ہیں ہم کہتے ہیں جی ہم بڑے دیش بکت ہیں ہماری اپنی سلپیشنے سیجا نہیں ہیں ہمارا ایڈوکیشن کا سسیسٹم ہی گالت ہے ہماری اکنامکس ہے اکنامکس کا جو بیسی پرنسپل پڑایا جاتا ہے ہمیں وہ یہی ہے کہ بڑی بڑی سلپیش دو سکول آف تارتھ ہیں ہماری دوانیت میں ایک جو بنیبلنٹ سکول آف تارتھ ہیں وہ کہتے ہیں کہ man is basically good دوسرا سکول کہتا ہے man is basically bad ہم تو یہ کہتے ہیں کہ man is basically good کیوں آتما اور پرماتما کی انچ پرماتما پاک ویتر ہے آتما بھی پاک ویتر ہے یہ تو سرکنسٹینشل جو حالات ہیں جو طاپیکل کنڈیشن دیں اس سے بورے ہو جاتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں بخش دیجئے ہم کو گندے نالے کے سمان ہیں ہم میں بدبوبی ہے ہم میں ہسترہ کی گندگی ہے ہاں یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم آپ میں مل گئے ہیں مل بھی کیا گئے ہیں آپ نے ہمیں خود ملا لیا یہ بھی کہنا میں مل گیا ہوں وہ بھی ہومی میں آ جاتا ہے وہ بھی پھر میں آتی کہ آپ نے ہمیں دیار کر کے رحم کر کے بخش کر کے کارم کر کے اپنے آپ میں ملا لیا ہے اور دیرے دیرے جتنی ہماری گندگی ہے جتنی ہمیں بدبوب ہے وہ ساری دور کر دیا ہمیں آپ نے سچ کر دیا ایک ندیہ ایک نار کہاوت میلو نیر بھرو جب دونوں مل ایک ورن بھے سرسر نام پھرو اور یہ کہتے ہیں سرسری کہتے ہیں گنگا کو تو اس کی بھی کہانی آپ کو پتا ہے کہ کیسے جا آکاش سے لائی گئی باغیرت لائے اس وقت تو باغیرت ہم مہاتمہ سمجھتے تھے اب وہ لوگ کہتے ہیں سائنس والے کہ وہ بہت بڑے سائنٹس تھے وہاں سے آئی وہ اتنا بوجھ جدرتی اٹھا نہیں سکتی تھی چنکر جی نے اپنے جٹاؤں میں اتے رکھ لیا اور وہاں سے ایک بال صرف ایک بال کتنے بال ہوتے ہیں ایک بال نکالا اور یہ ہماری سرسل کی بہر تو یہ کہتے ہیں کہ آپ تو پاک ہیں پاکیزہ ہیں آپ کا پانی جواب وہ تو عمرت ہے اور ہم تو گندگی سے بڑے ہوئے تھے بھو سے بڑے ہوئے تھے آپ کے ہاں ایک تو پانی ساف ہے شفاف ہے تھندا ہے عمرت ہے اور اسے خشبو آتی ہے کیوں کیونکہ جتنے مہاتمہ ہوتے ہیں اگر آپ کو کبھی موقع ملا ہو ان کے پاس بیٹھنے کا تو ان کے روئے روئے سے خشبو نکلتی ہے حضور کے بعد ہم بیٹھا کرتے تھے سانکرپال سنگی مہاراج کے پاس بابا ساون سنگی مہاراج کے پاس اب مہاراجی کبھی ساون آمون نے زندگی میں استعمال نہیں کیا کبھی پوڑن زندگی میں نہیں کیا بیٹھئے آپ کو نرگت سے خشبو آیا کرتی تھی گلاب کی خشبو آیا کرتی تھی تو وہ تو جو ہماری بدبو ہے وہ بھی اپنی خشبو میں آپ جذب کر لیتے وہ جو ننگ ہے ہم تو دو رنگ ہیں دو رنگ بھی نہیں ہیں سے رنگ ہے چار رنگ ہیں ہمارے تو سینکڑو ہی رنگ ہیں ہم تو سینکڑو ہی اپنے چیرے ہمارے نئے بدلتے رہتے ہیں تو آپ نے ایک تو اپنے میں ہمیں سمو لیا ہے ہمیں یک رنگ کر دیا ہے ہم میں سے دو ہی نکل گئی ہے ہم یک رنگ ہو گئے ہیں ہم آپ نے ہمیں اپنے میں ملا لیا ہے جو ہماری جو بدبو تھی وہ سب دور ہو گئی ہے اب آپ کی سمپرت میں آکے آپ ساہستہ آہستہ آپ کے چکتر کی جو خشبو ہے ہمیں بھی آنی شروع ہوئی ہے کیوں؟ کیونکہ ویسے بھی یہ قائدہ ہے جو دریا کا قائدہ ہے تو پانی جو ہے جو بھی لیکوڈ ہے جو بھی لیکوڈ ہے جو بھی ہائے لیول تو لور لیول پاہر سے نیچے کی طرف آتا ہے اب وہ تو پہاڑ ہے وہ تو دریا آ رہا ہے ثومہ اب ان کی جون جو خشبو چلی آتی ہے جون جون کے گون ہمیں چلے آتے ہیں ہمارے گوڑن نکلتے جاتے ہیں کیونکہ وہ بڑے انچے لیول پہ آمنی چلے لیول پہ یہ بھی سائنٹر کی پروف ہے تو اس طرح کہتے ہیں کہ آپ گھرپا کیجئے جتنی ہمیں بددویں ہیں جتنی ہمیں مہلیں ہیں ان سب کو آپ صاف کر لیجئے اور ہمیں آپ یک رنگ بنا دیجئے اپنے جیسا بنا لیجئے اور اپنے آپ میں جذب کر لیجئے یہی مری آپ سے پراکتا ہے ایک ندیا ایک نار کہاوات میلونیر بھرو جب دونوں مل ایک برن بھے سرسر نام کھرو ان سرکیر کا نام بنتا ہے گنگا مانسر رو آبے حیات سرچاسمہ آبے حیات ہونٹنے دفتہ the water of life جسے ہم سرچاسمہ ایک آسل کہتے ہیں وہ یہ سٹیج ہے جب ہم ستول چوپچن موکارن تینوں دیشے سے اوپر جاتے ہیں تو وہاں اصل میں امرتصر رہی ہے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ہم امرتصر کی بات دوز کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں چھت چوتھی پاچھے نے جب بنایا ہے ان سے دو سو سال پہلے سنتوں نے اپنے کرام میں امرتصر کا ذکر کیا یہ گنگا کا تو کتنے جوگو جوگو سے نام ہو رہا ہے وہ اسے اپنا جو بتاتے ہیں ان کا نام کئی سینکڑ سدیوں سے چلا آ رہا ہے پونٹنے والی وارٹ آف لائی بی کم کم دو ہدا سے چلا آ رہا ہے تو یہ امرتصر جیلیو ہے اس میں جو امرتصر کا دیکھر ہے یہ دیکھر سب سحیفوں میں ہے یہی پہ کہتے ہیں گرمتوں میں تو یہی کہتے ہیں کہ ہمیں تو آپ یک رنگ کر دیجئے اپنے ممولا لیجئے ہمارا جو ہے ہم جو ہے وہ غائب ہو جائے اور ٹو ہی ٹو ہو جائے تو ہم یہی پراتنا کرتے ہیں پھر پروت ایک ندیا ایک نار کہاوت میلو نیر بھرو جب دونوں مل ایک بھرن بھائی سرسر نام پرو تب ہم منتے ہیں کہ ہمیں گونی گون ہیں ہم مجسم گون ہیں کیوں ہم مجسم آپ نہیں جو ملتے ہیں جب تک آپ میں ہم ملتے نہیں ہیں جب تک آپ کتنی کسپہ نہیں ہوتی ہمیں ہوگا نہیں ہوگا ایک لوہا پوجا میں راکھت ایک گھر بدک پرو ایک لوہا پوجا میں راکھت ایک گھر بدک پرو پارس گنا او گنا نہیں چتوے پارس گنا او گنا نہیں چتوے کنچن کرت کھرو کہ آپ تو پارس ہیں آپ کے جسے سبلائم تچ مل جاتا ہے آپ کے جسے چھوٹ مل جاتی ہے آپ کے جسے چھوٹ مل جاتی ہے وہ جو لوہا ہے وہ سونا بن جاتا ہے اور سنت کے ڈگری تو پارس کے ڈگری سے بھی اوپر ہے کیونکہ جو پارس ہے وہ لوہا کو سونا بناتا ہے پارس نہیں بناتا ہے جو سنت ہے وہ لوہا کو پارس بنا دیتا ہے سنت میں اور پارس میں بڑوں تو جان وہ لوہا سونا کرے وہ کرنے آپ سمائے تو یہ ایک اور مشیشتہ کی بات ہے اس میں اب یہ ذکر کر رہے ہیں کہ لوہا ہے لوہا تو ایک سا ہے ایک جو لوہا ہے وہ کہیں مندر میں لگا ہے اور دوسرا جو لوہا ہے وہ جے جو کوچر ہوتے ہیں یہاں کسائی ہوتے ہیں اس کے پاس پڑا ہے اس سے وہ جانمن مارتا ہے اس سے وہ گندے کام کرتا ہے آپ کے تو وہی دیا اور میر کی نظر پڑھنی چاہتا ہے جو دیا اور میر کی نظر پڑھے گی تو وہ سونا بن جائے گا چاہے وہ کسی مندر سے آیا ہے چاہے وہ کسی یہ جو مرڈر ہے یہ کسائی کی گھر سے آیا ہے آپ کے نظر ایک جیسے ہونی چاہیے اور وہ اپنے آپ کو تو یہ بتاتے ہیں میرا تو وہ لوہا ہے جو کہ کسائی کی گھر سے آیا ہے کیونکہ اوگنی اوگنی گناہ ہی گناہ ہے آپ سم درسی ہیں آپ اپنے اکام ترسروکات رکھئے آپ مجھے پڑھ سونا بنا دیتے ہیں اور سم تو یہ کہتے ہیں جو راستے پہ پڑھو کے چلتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے ہیں سونا بنا دیجئے وہ اپنے آپ میں آپ مجھے سمال لیجئے مجھے اپنے آپ میں آپ ملا لیجئے وہ یہی بکش کر ایک لوہا پوجا میرا اکھت اک گھر بدک پرو پارس گن او گن نہیں چتو ہے کن چل کر تکھر ہاں آتا تو کام یہی ہے پارس کا کام ہے ستگرو کا کام ہے ہم اب مائکل گارڈ ہیں ہم نے اختبا گارڈ بنانا ہے ہم اب انش ہیں ہم نے انش سے انشی بننا ہے اب اب زرہ ہیں زرہ سے ہم نے آفتاب بننا ہے کند سے ہم نے سوریہ بننا ہے ہم بوند اب بوند ہم نے سمندر بننا ہے اور آپ کا تو کام میں سمندر بنانا آپ کا تو کام ہے کہ سوریہ بنانا آپ کو تو کام بھی ہے کہ اپنے آپ سے ملا لینا ہماری سب علایشوں کو دور کر دینا جو میں ہمیں آپ کی آنش ہے اس لیے اسی کی بدولت آپ ہمیں آپ سے ملا لی دیئے جنمان ان کے چکر سے بچا لی دیئے چرا سی لگ دیئے جو سے بچا لی دیئے جتنے جتنے دکھ ہم دیتے چلے آئے ہیں ان سے ہمیں نجات رہے گی یہی میری آپ سے پناہ ہے یہ مایا بھرم جال نیوارو سورداس سگرو اب کی بیر موہ پار اتارو نہیں پران جات ٹرہو اب اپیر میں پراتنا کرتے ہیں کہ آپ آپ ہم پہ کے ساتھ دیجئے آپ ہم پہ دیا کیجئے جتنے ہمارے اوگن ہیں سب کے سب دور کر دیجئے آپ ہمیں اپنے آپ میں سموہ لیجئے اور جتنے بھی ہمارے گناہیں سب معاف کر دیجئے یہ مایا بھرم جال نیوارو سورداس سگرو اب یہ کہتے ہیں کہ جو دیش ہے یہ مایا کا دیش ہے دیلیویون کا دیش ہے کام پروڑ لوگ مور انکار کا دیش ہے ہمیں ان سب سے آپ بچائیے ہمارے بتے کی تو ہے نہیں کہ ہم کام پروڑ لوگ مور انکار اور مایا ان کے جو چکر بھی ہوں ہیں ان سے ہم بچ جائے ہم نہیں بچ جاتے ہیں آپ ہم پہ دیا کریں اور پھر جب بھی سنت مانگتا ہے وہ اپنے نہیں نہیں مانگتا وہ تو گرنانک صاحب کی طرح سے وہ پیس بھی انتو دی انتائر بھل وہ بھی مانگتا ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی پولن ہمیں ساف کر دیجئے اور سب کو ساف کر دیجئے یہ مایا بھرم جال نیوارا ایک تو مایا کے دیش میں ہے جو ڈیلوین کا دیش ہے اور ایک ہم بھول میں ہیں مایا نام ہے بھول ہم غلط سمجھتے ہیں چیز کو ہم بھرم میں پڑے ہوئے ہیں رسی پڑی ہے مجھے خیال آگے یہ تو سامت اللہ یہ ہے بھرم ہمیں پانی اور لا پانی میں عمر چیز میں اور ناشمان چیز میں کوئی فرقے پڑے ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں کون سی لا فانی چیز ہے کون سی فانی چیز ہے اسی لئے جو پریئر مانگی جاتی ہے جو ہم پراثنہ کرتے ہیں وہ نہیں ہم کسی چیز کے مانگتے ہوئے درتے ہیں کہ کیا معلوم کیا میرے لیے اچھا ہے میں کچھ مانگ گئے تو وہی میرے لیے برا ہو میرا ایک خیر ہے کہ نہیں جانتا ہوں کہ کیا تسے مانگی جو میرے لیے ہے بھلا چاہتا یہ تو آپ جانتے ہیں جو چیز مجھے آپ سے ملا سکے جو مجھے آپ سے یقیان کر سکے یقیان کر سکے مجھے تو وہی چیز چاہیے اور آپ تو ہر ایک پہ اپنی سماع نظر رکھتے ہیں مجھے یہ برکت نہیں دے دی جائے ہر ایک کو یہ برکت دے دی جائے تاکہ ہم تلا سیلا کے جیا جون سے بچ جائے اور ہمیں ہم میشہ کے مکتی ہے میشہ کے سرشادی ہے میشہ کے سرکشی مل جا رہا ہے یہ مایا بھرم جال نیوارو سورداس شگرو اب کی بیر موہ پار اتارو نہیں پرانجات ٹرہو نہیں پرانجات ٹرہو اب یہ کہتے ہیں کہ میں آتی دکھ ہو گیا ہوں جب سے جسنسار بنا ہے کہ یہ بزر گے میں چرا سی لاکھ جیا جون میں خون گا آپ کسی جنم میں ہی مجھے اپنے آپ میں ملالی دیئے پہلے اپنے میں ملائیے اور پھر پرو میں ملا دیجئے کیونکہ یہ تو ریلیٹیف ترمی نالو جی کی بات ہے گروہ جب پرو ہے تو پرو میں ملا ہوا پرو میں ملا ہوا ہوتا ہے پہ gener入 شایخ اور پناہ پ אתה کی جو ہے مندل ہے یہ تو انٹر چینجیبل نہیں وہ کہتے ہیں پہلے مجے اپنے میں ملائی جئے اور پھر پرو میں ملا دیجئے تاکہ ہمیشہ کی سرکوشی ہمیشہ کی سرشادی ہمیشہ کی سرم Чтобы مل جائے وہ چوراسی لاکھ کا جو دکھ ہے جو کامٹور لوم اور انکاروں میں آیا کا جو چکم بھی ہو ہے اس سے میں بجھا ہوں اور میری زندگی کا دید پورا ہو جائے اور یہ صرف آپ کی نظر کرم کی بدلت ہو سکتا ہے مجھ میں ایسا کوئی گن نہیں اب یہ دیکھی ہے کہ ایسی بکار جس ہردر سے نکلے گی وہ کیوں نہیں سنی جائے میرا ایک شیر ہے کہ ملے گا روح کو پروات دے کر رہے سرا اور قریب ہے اسے آواز دے کر دے کہ یہ ہمیں تو آواز دنی چاہیے یہی بات آتی ہے کرشن مہاراج کے جیون میں کہ جب درشاشن نے دوپتی کیر حرم کیا تو جب بھگوان مہاں پہنچے تو ان کے سر کا پلو جو تھا اُتر چکا تھا تو دوپتی نے کہا کہ آپ نے اتنی دیر کیوں لگا دی میرے ہم آنچنے میں میری مدد کرنے میں میں نے تو آپ کو پکارا تھا انہوں نے کہا تم نے کسے پکارا تھا تو کھا میں نے دوار کا دیش کو پکارا تھا کہ انہوں نے کہ دوار کرتے آتے آتے تو وقت لگنا ہی تھا آپ نے کرشن کو پکارنا تھا کرشن کا مطلب ہے جو ہماری رگوں سے بکری ہمارے مسلمان بھائی یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ ہے جو خدا ہے یہ ہماری شاہ رگ یہ کہتے ہیں شاہ رگ سے بکری ہمارے دردے دردے میں سنبیہ ہوا ہے ہم تو یہ میں نہیں جانتے کہ پربو کو کہاں پکار رہے ہیں ہم دوار کا سو پکار رہے ہیں پربو اور کرشن کے جو معنی ہے اگر آپ اس کی ایٹی معلوم جی میں جائیں تو وہ ہے جو آپ سے بھی آپ کے قریب اگر ہم کرشن کو پکار رہے ہیں اگر ہم ایسے اپنی برو کو پکار رہے ہیں کیوں گروہ تو ہماری رگ رگ میں رو رو میں ہمارے درم درم میں سنبیہ ہوا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی آشک کے دل کو چیریں اگر کسی پربو کے پیارے کہ آپ اپریشن کریں تو اس کے رگو سے خون نہیں نکلے گا اپنے گرو کا پریم نکلے گا اور یہی حقیقت ہونی چاہیے تو ہم جو یہ کہتے ہیں میں بڑی بکتی کرتا ہوں میں بڑی سیوہ کرتا ہوں میں گروہ کے بڑے کریم ہوں ارے میں ہے تو سب برک ہو گیا اگر کوئی رحمت ہوئی ہے تو گروہ نے ہم پہ کی ہے اور جب تک میں رہتی ہے تب تک ہماری زندگی کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے زندگی کا مسئلہ تب ہی حل ہوتا ہے جب تو ہی تو ہو جائے اور یہی سورداد جی مہراج کے اس شبز کا ان کی سچنا کا سار ہے ہم بات کرتے ہیں سگن کی ہم بات کرتے ہیں نزگن کی جو سگن ہے یہ تو سمبللزم ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے میں بات کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے میں بھو کی جو آنکھیں ہیں وہ نرگشن ہیں ہم نرگشتوں ہم بھو کی آنکھ نہیں بن سکتی ہیں ہمارے میں بھو کی یہ تو ایک سمبل ہے سگن جو ہے جو سمبللزم ہے وہ جو نرگن ہے وہ ریالیٹی ہے جہاں تک سگن کا تعلق ہے اس نے ہمارے امیجنیشن کا تعلق ہے تلپنا ہے جو مستر چل میں وہ ریالیٹی ہے وہ سچائی ہے وہ حقیقت ہے تو یہی فرق ہے ہم ویسے واد بواد میں پڑے رہتے ہیں تو میری بھی اپنی بیات سے سب سے پہلے اور پھر آپ سب کی طرف سے اور جتنے میرے بہنباں یہاں نہیں ہیں جو ان مہا نتنیوں کے دنپوں کے سائے میں ہیں وہ سب کے لئے یہی پراتنا ہے جب ہمیں اپنے آپ نے ملا ہم میں نہ کوئی گن ہے نہ ہمیں معجر ہے نہ ہمارے پاس الفاظ ہیں کوئی خوبی نہیں مگر وہ جو ہے وہ تو نیوٹیوں بھی اوٹ ہے نہ سہارو کا سہارا ہے اور ہم اسی کے حضور میں یہ آرادنا کرتے ہیں کہ ہم پہ کرتا کرے ہمارے گناہوں کے طرف نہیں دیں اپنی بکشت سے سروکار دکھے اور ہمیں ہمیں شاہ کے لئے نجات مل جائے مکتی مل جائے ہمارے موشد آدم حضور بابا ساون سنگھ کی مہراج جب جلال میں آئے کرتے تھے تو کہتے تھے کہ اگر مکتی جنم کے بار ملنی ہے تو مجھے دون سے اسلام کرتا مکتی وہی ہے جو اس جنم میں ملے اور اس جنم میں کوئی ساون کوئی کرتان ہی مکتی دے سکتا موسیقی پیارے بھائی اور بہنوں ہم سب ابھی دیال پروسان درشن سن جی مہاراج کا سسم سن رہے ہیں کہ ہماری خوش کھسپتی ہے کہ ایسے مہا پرشن کے وچن ہمیں سننے کو ملتے ہیں بار 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 سندرشن سن جی مہاراج میں یہی یاد کرایا کرتے تھے کہ پربو پریم سے بھرپور ہیں اور پربو کو پانے کا راستہ بھی پریم کا راستہ ہے پربو کا پریم ہم سب کے اندر بثا ہوا ہے جب ہمارا نظریہ بدلتا ہے جب ہم باہر کی دنیا سے دھیان اٹھا کر اندر کی دنیا میں بڑھتے ہیں تو پھر ہم پربو کے پریم کی جھلک کو پا لیتے ہیں اور جتنا زیادہ دھیان اندر کی دنیا میں کریں گے اتنا ہی پربو کے پریم کے رنگ میں ہم رنگے جائیں گے تھوڑی دیر کے لیے آپ سب ابھیاس کے لیے بیٹھ جائیں میری پیتا پرمیشور کے چلن کم لو میں اور جو پرچھلے سنچے کے مہ پرشن ہیں حضور بابا سابان جی مہ راج پرمسان کپال جی مہ راج اور دیار پرسان درشن جی مہ راج کہ چلن کم لو میں ہی پراتھنا ہے کہ جو جو ہم سب کے لیے بہتر ہو وہ ہی ہماری زندگی میں دھلے ہم پربو کے شب کے ساتھ جوڑیں اور پربو کی جوتی کو ہم اپنے اندر تیزی سے پائیں تھوڑی دیر میں میں آپ کو سب بھیاچ اوڑھاؤں گا اور میری شب کامنے آپ سب کے ساتھ ہیں جی مہ رد بہتر ہیں ہم آپ کو سب کے ساتھ ہیں کہ جو جب کامنے آپ کو سب کے ساتھ ہیں اوپیوں کو سب کے ساتھ ہم سب کے ساتھ ہیں اور پرست ہیں جو 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 جب اور پرستان کٹرنی متى موسیقا 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 موسیقی